بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ وآلہ و صحابہ یا حبیب اللہ جیسا کہ ہمارے پاس جیسے جیسے اپ ڈیٹ موصول ہو رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج جو میرے پاس کچھ دیر پہلے جو اپ ڈیٹ موصول ہوئی ہے تو وہ سکھر آئی بی اے کے حوالے سے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی جو مہندوار تھے ان کے کیس کا جو ایشو تھا تو اس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ موصول ہوئی ہیں مکمل ویڈیو میں ساری ڈیٹیل ہیں اب کائنلی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کا بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اپ ڈیٹ تازہ ترین مل سکے جیسے جیسے فیس بک سوشل میڈیا واتس اپ اور ٹویٹر پر جیسے جیسے ہمیں یوٹیوب پر انفارمیشن مل رہی ہے ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو بھی ہماری اپ ڈیٹس ہیں جیسے جیسے موصول ہو رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید بھی ہمارے ہم آپ کے لئے جو بھی اپ ڈیٹس ملیں گی اپنے یوٹیوب چینل پر ضرور اپلوڈ کریں گے تو آتے ہیں اپنی مقصد کی طرف جو مجھے یہ موصول ہوا ہے پوست باہروں آئی بی اے دروازو کھولے چڑھانے کیس کے کریکٹ کرائے ہوئے ہیں پر جو حق وٹ ہوئے ہیں وقت تمہیں جیسے ہتھن میں آئے کوئٹن کے بیار نہ دیجئے پوست جیسے ہی میرے پاس موصول ہو رہی ہیں ایک دو پوست اور بھی ہیں تو جیسے جیسے ہی جو میرے پاس اپ ڈیٹس موصول ہو رہی ہیں کہ اب آپ کو جو ہنے آئی بی اے کی طرف رمان دماغ کرنا ہے وہاں پر لیکن کچھ سارے ایشوز ہیں کہ اگر یہ آپ ڈسٹک میں سے کچھ لوگ اگر جائیں مل کر تو وہ بہتر ہوگا اگر آئی بی اے سارا انٹرنیٹ کے ثروع اپنی پروسس کرتا تو بہتر تھا لیکن انہیں دواروں کو جانے کے لیے تو بہت ہارڈ ہے لیکن اپنے مقصد کے لیے اور اپنے مفاد کے خاطر اور اپنے حق کے خاطر آپ وہاں پر جائیں اور یہ جو انہیں اگر موقع دیا ہے تو آپ اس موقع سے برپور فائدہ اٹھائیں جتنی بھی آپ کی جو جو میسٹیکس ہیں وہ کریکشن کرائیں کیز میں تاکہ آپ کی مارکس جو ہیں بڑھ سکیں اور سیلیکشن کی طرف آپ بڑھ سکیں آپ ہی اس کی ویب سائٹ پر بھی سکینشارٹ کافی موصول ہوئے ہیں کہ ویب سائٹ پر جو ریزلٹ تھی آئی بی اے نے اپلوڈ کی تھی وہ انہوں نے ہٹا دیے اس کا کلیر مطلب ہے کہ اب ریزلٹ میں چینجنگ ہوگی نا تبدیلی ہوگی اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے کہ اس صحیح طریقے سے اس ریزلٹ کو اپلوڈ کریں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کریکشن ہو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے اور آپ بھی جو انہوں کوشش کریں اپنے جو حق کے لئے آپ آفیس جائیں وہاں پر جو آپ کی مارکس ہیں گریس اور کافی سارے دوستوں کی شکایت آ رہی ہے کہ ایک دو مارکس انہوں نے ایکسٹرا بھی کٹی ہوئی ہے تو وہ انسرز کیس اور آپ کے پاس سارے پروف سونے چاہیے جس طرح سے انہوں نے سکھر میں ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ کو جو انہوں پروف لانا ہوگا تو آپ بکس کے حوالے لیکن وہ پروف اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایکسپٹ کریں گے انٹرنیٹ کے جو سوالات ہیں وہ ایکسپٹ آپ کو جو انہ پروف کے ساتھ جانا ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں جو بھی ان کے سوالات ہیں تو وہاں سے وہ پروف لے کر جائیں پروف بھی لے کر جائیں اور ان کی جو کیز ہیں وہ بھی آپ ساتھ میں لائیں اور ان کی جو پیپرز ہیں وہ بھی ساتھ میں لائیں آپ ہر جیس اوکے کر کے ڈاکیومنٹی ساری ریڈی کر کے اس کے پاس جائیں کوشش کریں کہ ہر زلے سے میٹنگ بلالیں اپنی ایریاز کی جو بھی دوست ہیں پی ایس ٹی جی ایس ٹی کے تو اس حوالے سے اگر آپ مل کر کچھ دوست جائیں گے تو انشاءاللہ تلاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ ضرور کمنٹ کریں اپنی رائے کا احصار کریں تاکہ ہم اپنی اپ ڈیٹس کو مزید بہتر کر سکیں اور آپ کو اچھی سروس مہیا کر سکیں اور آپ کو جس طرح سے آسانی ہو بہتر ہو